اس پر گولڈ چڑھوایا ہے مطلب یہ صرف پیچھے ٹلپ پہ جو گولڈ چڑھانا اتنا سا وہ ہی میں نے بارہ ہزار کے چڑھوایا ہے میری یہ گلتی سے وہ بارہ ہزار اوپر لگے میرے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 400 عام ہاں یہ نورتھ انڈیا ہے مغل بھی آتی تھی یہ مغل دی نورتھ انڈیا ہے مسئلی یہ تقریم ہے چار سال پرانی ہے یہ فلندی ہے ڈمیسکس ٹیل جی یہ گولڈ وقت جینوان ہے وہ دوسری میں ہم دکھاتا ہوں یہ آدموس ان دونوں کے پیریڈ میں پچاس سال سال کا فرق ہوگا یہ آدھا نہ ہوگا اس کے بعد یہ ہے اب اس کی آلہ دیکھیں کیوں کہ یہ بنی تھی لوئے سے اس لئے اس کو زنگ بھی لگتا ہے ان کے اوپر وہ پیٹینہ سے آجاتا ہے یہ پیٹینہ لگا ہوگا یہ تھی لوئے کی وہ ہے ڈمیسکس ٹیل اس یہ فرق ہے اس کے اوپر کام آلہ ہے گولڈ کا زیادہ اچھا ہے گولڈ؟ یہ بھی جو گولڈ ہے گولڈ کام زیادہ اچھا ہے اس کے اوپر مگر یہ ویلیو میں اسی آدھی ہے صرف بلیڈ کی وجہ سے اس کے اوپر کام میں سے زیادہ اچھا اور اصل میں مینک تلوار اس دور میں ہے یا اور یہ تقریبہ آپ کے رئے فور انڈرڈ یئرز اولڈ ہے تو یہ سیکسچین سنسیہ سیکسٹین ہنڈر سی بن دیا ہے اس وقت اس وقت کوئی سپاہ سلاہ رہا ہے اس وقت کون سا تھا جو زیادہ سٹرونگ تھا یا کون سی نیکی جو امپرر کون ہوگا جیسے ان کا وزیر ہے یا ان کا کوئی سپا سلاہ رہا ہے جیسے ہمارے کیپٹن ہے کیپٹن میجر کرنا چاہتا ہے ان کے بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب تاہر ہے کہ گوڑ لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ فورڈ نہیں کر سکتا تھے ڈمیس کا سٹیل کم بنتی تھی مشکل سے بنتی تھی ان کے ایک دو بنانے والے تھے سرمیکر تو بار میں 18 سنچری جب آفرت نے 18 سنچری در سیونٹین انڈر سامر بڑت اس تیم سے یہ زیادہ بنتی تھی اس وقت زیادہ بنی تھی سٹارٹ ہوا تھا یہ کام 16 سنچری تو اس تیم کرشین بناتے تھے اور صرف دو تین ہی زیادہ میکر تھی سارڈ میکر تھی بناتے تھے اس وجہ سے رہا تھا یہ میرے خیال ہے یہ سارڈ پورے پاکستان بھی نہیں تھی دمیس کا سٹیل سے بات ہے میں نے دیکھی ہیں اپڑی بھی گلیکٹر کے پاس پاکستان بھی نہیں اور یہ ساتھ والی جو ہے یہ مل جائیں گی وہ اس کام والی مل جائیں گی انڈیا سے بھی بھی آ جاتی ہیں پرانی انڈیا بھی بنی ہوئی تھی یہ مطلب پس پڑی